اپنی زندگی کے رات اور دن بٹاتا ہے جہاں اس کے دوستوں والدین دادہ دادی کا پیار پایا جاتا ہے وہ زمین اس کا اپنا گھر کہلاتی ہے وہاں کی گلی وہاں کے درو دیوار وہاں کے پہار گھاٹیاں چٹان پانی اور ہوائیں ندی نالے کھیت کھلیان غرزے کے وہاں کی ایک ایک چیز سے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں اگر کسی کو اپنے ملک کے کسی کونے میں طلب معاش کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے تو اسے اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا ایک تاریخی وطن کو ہوتا ہے جب روزگار کے لیے بیلون ملک جا رہا ہوتا ہے دیائے غیر میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے ناتے بزاتے خود راقم سطور کا یہ تلخ تجربہ رہا ہے کہ اہل خانہ کو الودا کہتے وقت ایک تاریخی وطن لاکھ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرے لیکن چہرے پر ڈھلکھی جاتے ہیں ان کی جدائی سے دل افسردہ آنکھیں اشکبار اور جذبات بے قرار ہو ہی جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ رشتہ داروں اور وطن سے محبت ایک انسان کی فطرت میں داخل ہے اس لیے جو لوگ ملک سے غداری کرتے ہیں انہیں کبھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا اس کے برعکس جو لوگ ملک کے لیے قربانی دیتے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہوتے ہیں وطن سے محبت کے اس فطری جذبہ کا اسلام نہ صرف احترام کرتا ہے بلکہ ایسا پر امن ماحول فرام کرتا ہے جس میں رہ کر انسان اپنے وطن کی اچھی خدمت کر سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے جنہوں نے وطن سے محبت کر کے یہ پیغام دیا کہ مسلمان سب سے پہلے اپنے وطن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے چنانچہ حجرت کے موقع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو الویدہ کر رہے تھے تو مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اے مکہ تو کتنی مقدسر زمین ہے کتنی پیاری دھرتی ہے میری نظر میں اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں یہاں سے نہ نکلتا یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں اس عظیم ذات کی مقدس زبان سے جنہیں ہم اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نہ نکلتے اگر انہیں نہ نکالا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی عذیتیں جھیلیں تاہم اپنے وطن میں رہنے کو ترجیح دی لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو بادل نخواستہ مکہ سے نکلے نکلتے وقت دل پر اداسی چھائی ہوئی تھی اور زبان پر مذکورہ الفاظ جاری تھے جس کا لفظ لفظ دل میں وطن سے بھرپور محبت اور لگاؤ کا احساس پیدا کرتا ہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور مدینہ کی آب و ہوا نام موافق ثابت ہوتی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے مکہ والوں کے حق میں بددعا کے کلمات نکل جاتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مدینہ کے لیے دعا فرماتے ہیں اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ سے ویسے ہی محبت ڈال دے جیسے مکہ سے ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلام نے ملک کے امن و امان کو غارت کرنے والوں کے لیے سخت سے سخت سزا تجویز کی ہے صرف اس لیے کہ کسی کو ملک میں دہشت حیلانے کی جرعت نہ ہو قرآن نے کہا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد مچاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سلی پر لٹکا دیا جائے یا ان کا دایا ہاتھ اور بایا پاؤں یا بایا ہاتھ اور دایا پاؤں کاٹ دیا جائے یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے سر المائدہ آیت نمبر پی تیس اسلام ہر اس کام کا حکم دیتا ہے جس سے ریاست کے لوگوں کے درمیان تعلقات مضبوط رہیں اسلام نے وطن سے محبت کے تحت ہی رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے بہت بری نیکی قرار دیا ہے اور قطع رحمی کو فساد کا موجی بتایا ہے تعلق قائم کرنے کی حد اس قدروسی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اچھے معاملے کا حکم دیا گیا اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کہا ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے بلکہ اسلام نے عالمی برادری کا تصور پیش کرتے ہوئے سارے انسانوں کو ایک ہی ماباپ کی اولاد قرار دیا اور ان کے درمیان ہر قسم کے بھید بھاو کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز شخص وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ ڈر رکھنے والا ہو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی امن کے ساتھ رہنے والے غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کے حق میں کسی قسم کی زیادتی کی یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر کام کا بوچ ڈالا یا اس کی مردی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لی تمہیں کل قیامت کے دن اس کا حریف ہوں گا یہ سننے بیدہود کی روایت ہے بلکہ اسلام نے جانوروں پودوں اور پتھروں کے ساتھ بھی اچھا برطاو کا حکم دیا اور شجرکاری کی ترغیب دی صحیح الجامع کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک حجور کا پودا ہو تو اگر وہ قیامت برپا ہونے سے پہلے پہلے اسے لگا سکتا ہے تو لگا دے مسلمان محب وطن ہوتا ہے وطن پرست نہیں اتنے غیر مسلم مسلمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے مدھب سے آپ ان سے کہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے کسی سے کہا جائے کہ تم اپنے باپ کا بیٹا ہو یا اپنی ماں کا میں اپنے باپ کا بھی بیٹا ہوں اور ماں کا بھی مسلمان ہونے کے ناتے میرا مدھب اسلام ہے اور ہندوستانی ہونے کے ناتے میرا ملک ہندوستان ہے دونوں الگ الگ چیز ہے دونوں میں کوئی تعداد اور تصادم نہیں پھر اس سوال کے ذریعہ ایک مسلمان غیر مسلموں تک توحید کا پیغام بھی پہنچا سکتا ہے چنانچہ اسے بتایا جا سکتا ہے کہ اوپر والے نے ہمیں اور ہمارے آباؤ اجداد کو دھرتی کے ایک حصہ میں پیدا کیا جو ہمارا وطن کا لاتا ہے ہم مسلمان سب سے پہلے اپنے خالق کا حق پہچانتے ہیں اس کے بعد مخلوق کا پہلے حق خالق کا ہے اس کے بعد وطن کا وطن کی بات تو رہنے دیجئے ہم اپنی ماں کو بھی اوپر والے کے مقابلہ میں نہیں لاسکتے محبت کرتے ہیں ماباپ سے محبت کرتے ہیں وطن اور ماباپ کی پوجہ نہیں کر سکتے ایک مسلمان اپنے وطن سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی راہ میں جان دینے کے لئے بھی تیار ہو سکتا ہے چنانچہ جب ہندوستان پر تن کے گوروں اور من کے کالوں نے استعماری پنجہ جمعیا تو سب سے پہلے ہندوستانی علماء نے آدادی کی تحریک چلائی اور اٹھارہ سو سنتاون عیسوی سے پہلے تک تنہا میدان میں رہے پھر بعد میں ہندوستان کی تمام قوموں کو ساتھ لیا اور تحریک کو آگے برہایا یہاں تک کہ ان سرماوں کی قربانیاں رنگ لائیں اور انیس سو سنتالیس عیسوی میں ہمارا دیش ہندوستان آزاد ہوا وطن سے محبت صرف جذبات تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے گفتاروں کردار میں بھی ٹھل جائے ہمیں سب سے پہلے اپنے وطن کے امنوں سلامتی کے لئے دعا گو ہونا چاہیے کیونکہ دعا میں دل کی سچائی کا مداہرہ ہوتا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا نمائش نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے ہاں رواج دینا چاہیے کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہو سکتی ہے وطن کی سلامتی اس میں ہے کہ لوگوں کے مال جان عزت اور خون کی حفاظت کریں ملک کے مفادات کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں ملک کو ہترہ کے کرپشن اور بدعنوانی سے پاک رکھیں معاشرے میں امن و امان بحال رکھنے کی کوشش کریں ظلم و زیادت کے ہر عمل سے خود کو بچائیں امن و امان خراب کرنے والوں کو سماج کے لئے ناسور سمجھیں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں ملک کا ساتھ دیں ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اب تک اپنے ملک کے لئے کیا کیا ہے ملک کی ترقی میں کتنا حصہ ڈالا ہے عوامی بہبود کے لئے کیا کیا ہے عوامی بیداری میں کچھ حد تک حصہ لیا ہے بھارت کی ترقی کے لئے قیام امن تعلیم اور عوامی بہبود کے میدان میں جو بھی قربانیاں ہو سکتی ہیں ہما وقت دینے کے لئے تیار رہیں رہے نام اللہ کا وصل اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین افت کے لئے افتیک ہے قیام کچھ ملک کیا ridic رہا کہ اللہ کا اپن sunshine وہاں تک ہند کے لئے میں بہتبار了 اپنی دا